مدینہ پاک وہ پی ای ڈی سکالر تھے ان میں سے کچھ مدینہ پاک کے ہمارے ساتھ وہ پیچھے بیٹھے نا کسی موضوع پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک بندہ آگئے اب حضرت عربی اردو بولے نا تو لہجہ بتا دیتا ہے کہ عربی اردو بول رہا ہے یا پتھان اردو بولے تو اس کا بھی لہجہ بتا دیتا ہے کہ پتھان اردو بول رہا ہے لیکن حضرت جی بالکل کمال اردو کا لہجہ کسی بندے نے آ کرنا میرے کندے پہ آتا رکھا سلام علیکم قرآن کے کہنے لگے حضرت یہ آپ کے لئے ڈال آئی ہے میں نے بندے پہلی بار دیکھا تھا میں نے ارز کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں یہ ڈال میرے لئے نہیں آئی تو اگر اسے مسکر آ کر کہنے لگے ہمیں کبھی خطا نہیں لگی ڈال آپ ہی کے لئے آئی ہے اب کیا بیعث کرنے میں نے ڈال کا برطن پکڑ کے سامنے رکھ لیا جیسے ابھی کسی نے برطن میں سے ڈالی ہے اب آپ کو پتا ہے مدینہ پاک بڑا تھنڈا ماحول ہوتا ہے میں نے کہا اس سے پہلے کہ دال تھنڈی ہو تلاوت کو کسی جگہ موقوف کرتا ہوں ختم کرتا ہوں اور جا کے کھانا کھاتے ہیں میں نے جناب وہ قرآن کریم ختم کر کے علماری میں رکھا پیچھے جو دوست بیٹھے تھے میں نے جا کے دال کا برطن رکھا میں نے کہا لو جی دال آگئی ہے اور اب چلتے ہیں باہر ایک اور سالہ لیتے ہیں ساتھ روٹیاں لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں وہ جو بیٹھے تھے نو ان میں سے ایک دوست کہنے لگے کہنے لگو یار دال آب ہی گئی ہے میں نے کہا کیوں کیا ہوا تو کہنے لگا ابھی بیٹھا بیٹھا نا میں دل میں خیال کر رہا تھا یار جب کائم گوش کھا رہا ہوں کہیں سے دال مل جائے میں نے کہا بھائی تیری بڑی میر بنی ہے اگر اتیان رکھیں گے دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہیں لیکن ادھر جی ایک بات میں ابھی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یہ ہمارے سننی بڑی باتیں سنتے ہیں پہلی گالتے جو اتھے جا کے پھر دل دالتے لوا کھانتے کرتے اپنے دل دا لاج کراؤ یار اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو پھر علوا یاد آ رہا ہے اتنی بڑی بارگاہ میں اس کو بیٹھ کے پھر دال یاد کیوں کی بلا ایدہ بھی ٹریٹمنٹ کراؤ گی تو جا کے بھائی اگر وہاں جا کے بھی علوا یاد ہے تو پھر ہمیں میں کہتا ہوں میں کیا بولوں حضرت اس سے بڑی بڑی بارگاہ میں جا کے بھی ہمیں علوا یاد آ رہا ہے وہ تو بارگاہ ایسی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا نوار نظر آئے ہمیں وہاں بھی جا کے علوا یاد آ رہا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اور دوسری بات اگر وہاں بیٹھ کے دل حلوہ کھانے کو یا دال کھانے کو کار پڑھے تو بھائی جیے میرے حال ہیں آپ کے بہر جا کے ہوتل سے لے کے کھا لو لیکن یار اتنی بڑی بارگاہ سے دالیاں لوانا مانگنا ہاں وہی مانگنا جو ہمارے امام نے مانگا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے ہیں چمکانے والے ہیں مدینہ ہو کے آئے کم از کم پھر لہور والوں کو پتا تو چلے نا یہ مدینہ پاک ہو کے آئے